پاکستان سٹاک ماکٹ میں تیزی کا رچھان سرمایے میں بیالے سرب روپے سے زائد کا اضافہ پاکستان سٹاک ماکٹ میں بدکو بھی تیزی کا رچھان رہا اور KSE 100 انڈیکس ایک پر پھر 33000 پائنس کی نفسیاتی حت پر بحال ہو گیا چبکہ مارکٹ کے سرمایے میں بیالے سرب روپے سے زائد کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا جس کے نتیجے میں سرمایے کا مجموعی حجم 71 خرب روپے سے تجاوز کر گیا جبکہ ایک سے اکتر فیصد حسز کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں سرمایہ کاروں اور مالیاتی اداروں کی ٹیلیکوم، ریفائنڈری اور فوڈ سمیت دیگر منافع بخشوبوں میں سرمایہ کاری کی بدولت ٹریڈنگ کی توران انڈیکس 42,900، 42,800 اور 43,000 پوائنٹس کی حد عبور کر گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں بودھ کو KSE 100 انڈیکس میں 82 سے 300 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس سے انڈیکس 6 سے 42,726 پوائنٹس سے بڑھ کر 88 سے 43,026 پوائنٹس ہو گیا اسی طرح صفر سے 114 روپے کی اضافہ سے KSE 30 انڈیکس 38,16,246 پوائنٹس سے بڑھ کر 38,16,360 پوائنٹس پر چاہ پہنچا جبکہ KSE All Shares انڈیکس 75 سے 29,104 پوائنٹس سے بڑھ کر 11 سے 29,280 پوائنٹس پر بند ہوا کاروبار میں تیزی کے سبب مارکٹ کے سرمایے میں 42 ارب 58 کروڑ 36 لاکھ 49,740 روپے کا اضافہ بھی ریکارڈ کیا گیا جس کے نتیجے میں سرمایے کا مجموعی حجم 70 خرب 85 ارب 76 کروڑ 48 لاکھ 1599 روپے سے بڑھ کر 71 خرب 28 ارب 34 کروڑ 84 لاکھ 51,329 روپے ہو گیا 71 خرب 24 کروڑ 71 خرب 26 کروڑ 71 خرب 25 کروڑ